اسلام علیکم امید ہے آپ کو بڑھو خیرگٹ کے ساتھ ہوں گے اور ماشاء اللہ بے حد خوش ہوں گے کیونکہ آپ کی شادی فکس ہو چکی ہے یا فکس ہونے والی ہے آپ اپنے اس پیس کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی رشتوں میں اور آپ کے لیے آسانی پیدا کریں اور برکتیں ڈالیں اور آپ سب کو بہت ہی زیادہ خوشی دیں آج ہم آئے ہیں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ انفیکٹ میں آپ کو یہاں پہ دو چیزیں بتاؤں گی آپ کی فیس کیر کے حساب سے آپ نے کیسے کیر کرنی ہے اور یہ دونوں انگریرینٹس انفیکٹ جتنے میں میں یوز کروں گی وہ آپ کے کیچن سے ہی آپ کو مل جائیں گے اور ان کا بہت ہی اچھا ڈزلٹ ہے پہلے وقتوں کے لوگ جب رشتے ہوتے تھے لڑکیوں کے تو وہ ان کو بڈن منا کے دیتے تھے ان میں یہی نیچرل چیزیں ہی ڈال کے ساتھ اور یوزلی چیزیں ڈال کے اپڈن تیار کرتی ہوتی تھی وہ عورتیں اس کے بہت اچھے ڈزلٹس ملتے تھے خیر اب ہمارے پاس ٹائم کی کمی اتنی ہوتی ہے یا ٹائم اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ ہم خود پر تو اتنی زیادہ توجہ نہیں دے سکتے کہ ہم پہلی چیزوں کو کلیکٹ کریں اس کے بعد جو ہے ہم ان کو پیسٹ بنائیں اور لگائیں انفیکٹ ہم یہاں پر جو میں آپ کو بتانے جاری ہوں یہ بہت ہی زیادہ انسٹینٹ چیزیں ہیں تاکہ اگر آپ نہ بھی آپ کا کرنے کا دل کریں پھر بھی آپ کہیں کہ اٹھ سوکے ایک منٹ لگے گا تو میں اس پر کر ہی لوں گی ٹھیک ہے اور یہ جو میں ابھی آپ کو چیز بتانے جا رہی ہوں یہ آپ شادی سے پہلے تو کریں گے کریں گے شاد کے بعد بھی آپ اس کو بہت ہی ایزیلی کیری کر سکتے ہیں اپنے ساتھ اپنے سبسوس را لے کے جا سکتے ہیں ہم نے واش رو میں اس کو رکھ سکتے ہیں آپ جو ہے بہت ہی ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو سکین ہے میک اپ کر کر کے یا ڈیلی بیسیس پہ ہم میک اپ اتنے کر رہے ہوتے ہیں دعوتے ہو رہی ہوتے ہیں تو سکین خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یا فیشل وغیرہ ہم نے لیے ہوئے ہوتے ہیں تو کیمیکلز کی وجہ سے آپ کے سکین اس پہ ایکنی ہونا سٹارٹ ہوتی ہے یہ دانے پیمپل اور عجیسی سکین ہو جاتی ہے رف ڈیڈ سکین ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا ہے یا ہمیں یہ چیزیں سوٹ نہیں کر رہی ہیں تو ہم نے ان سائل چیزوں کو مد نظر رکھنے ہے اور اپنا بہت ہی زیادہ دھیان رکھنے ہے خوش رہنے ہے شاید سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تاکہ آپ کی جو سکینیں اتنی ہی زیادہ گلو کریں جتنی آپ ٹینشن لیں گے اتنی ہی آپ کی سکین پر بھی اس کے لازمی طور پر اثرات ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم اپنی ریمڈی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دو انگریڈنٹس دکھ رہے ہوں گے ایک ہے میرے پاس بیسن یہ بھی آل دا ٹیم کیچر میں ایویلیبل ہوتا ہے اور دوسرا ہے میرے پاس ہلڈی یہ آم نے جو ہے اورگینک لینی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پنسار ہی شاپ سے آتے جاتے کسی سامگوالے گھر پیس لیں یا اسے کہیں کہ میں اورگینک ہی چاہیے اس میں کوئی کیمیکل کوئی کلر کچھ بھی شامل نہ ہو ٹھیک ہے یہ میں نے آلڈی میر کر کے ایک پینچ ہی اور موس لی تھی اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ کے جتنا بیسن آپ نے آپ اس کو ایر ٹائٹ جو جار ہوتا ہے اس میں آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں یا بہت اچھی ایر ٹائٹ جو ہمارے پاس ڈیبیاں ہوتے ہیں آپ اس میں فیل کر کے اس کو اپنے واش بیسن پر رکھ سکتے ہیں آپ اپنے اپنے ہینڈ بیگز میں رکھ سکتے ہیں آپ ایر ٹرابلنگ کریں یا کچھ بھی کریں آپ اس ٹائم پر بیس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اچھ آپ کا فیس واش ہے آپ کی جو ڈیڈ سکین ہے اس کو بھی ختم کرے گا اور اس کے بعد آپ کو سکین کو آپ کو ٹائٹ کرے گا گلو دے گا اور جو ہے ٹرمک کا کام ہے یہ خدا خاص آپ کی سکین پر پیمپلز ہیں دانے ہیں اکنی ہیں اوپن پرون سکین ہے آپ کی اویلی سکین ہے یا جس بھی ترقی سکین ہے آپ نارمل سکین کے لیے ڈرائی سکین کے لیے ہر سکین کے لیے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک میچ میں میں نے ایک چمچ جو ہے ہلدی ڈالی ہے صرف یہ میں نے آپ کو اس کے میئرمنٹس بتائیں ہیں آپ اس لیے ہاں سے جو ہے اپنی میرمنٹس جو ہے کہ کارڈنگ اپنی جتنے آپ نے سیو کرنا ہے کنٹینر میں ڈال کے رکھنا ہے ٹین دن کے لیے ہفتے کے لیے بہتر تو یہ ہی ہے کہ میکسیمام وی کے لیے ہی بنائیں اس سے زیادہ نام نائے اور دن میں اس سے دو بار آپ جو ہے وہ اپنا فیس واسٹ کر سکتے ہیں مارننگ میں نائٹ میں سوتے وقت بھی اور آپ نے اس کو اچھے سیسٹا میکس کر کے یہ میکس کر لیا ہوئے آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ میک اپ جو ہے اپنا ریموو کر چکے ہوں تو بھی ایسی سے ہی کریں اور اس کے علاوہ بھی آپ اس میں واتر ایڈ کریں اپنی ہاتھ ہیلی پر لیں اس میں اس طرح پانی ایڈ کریں اور اس کا پیس بائیں اور ڈرائیٹم نے فیس پر اپلائے کریں اگر آپ کو پھر بھی آپ سیٹسفائی فیلنگ کریں جب آپ اس کو سکارٹ کریں گے تین یا چالی میں آپ کو اچھے ڈرزلٹس ملیں گے تو آپ ایور لاسٹنگ یہ ہی یوز کریں گے کیونکہ ایتنے مہنگے فیس واش پر آپ ایسے خرچ نہیں کریں گے سیکنلی وہ کیمکل والی ہوتے ہیں وہ آپ کی سکن کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پھر بھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا اس طرح ہوم ریمیڈیز کو پروپر یوز کرنے گا تو آپ اسی طرح تھوڑا سا اس طرح لیں گے اس میں ایک ڈراب کے جتنا جو ہے فیس واش جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ اس میں ڈال کے آپ اس کا پیس میں آ کے اپلائے کریں آپ دیکھئے گا یہ اتنا اچھا کلینزنگ کا کام کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ کے پورٹس کے اندر جو میک اپ گیا ہوا ہوتے ہیں وہ اتنا اچھے طریقے سے ساف ہو جاتا ہے جس کی حد نہیں ہے اور آپ کو پروپر فیشلز بھی پھر کروانے کے ضد نہیں پڑتی کیونکہ آپ ڈیلی بیس پہ ہی ہمیں پڑتے ہیں ہمیں ریپئر کر رہے ہیں اس کو کلین کر رہے ہیں اس کو سافر صورت کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ایسے بنا کر اپنے پاس رکھ لینے اب بنائیں گے اپنا فیس پینک یہ آپ نے اس کو بھی فوراں سے آپ نے بنانے اور فوراں سے ہی use کرنے اس کو آپ رکھ نہیں سکتے ہیں آپ نے week میں اس کو three times use کرنے نہیں تو آپ two times use کریں at least نہیں تو one time تو آپ must ہی use کریں اس کو اور آپ کو اس کے اتنے اتھر زرز ملیں گے whitening effect دے گا اور جو آپ کی dead skin remove ہوگی اور آپ کی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ skin کو tight بھی کرے گا bright بھی کرے گا اس کے جو پیچز ہیں یا آپ کے dark spots ان کو بھی light کرے گا آپ کے dark circles پہ بھی انکار effect ہوگا اور آپ کی skin کو بہت ہی زیادہ freshness جو ہے یہ provide کرے گا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے جو ہے ایک چمچ میں نے لیا ہے چاولوں کا آٹا ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے otherwise جو ہے آپ نے اس کو بنا بنایا بھی لے لینا ہے یہ بہت ہی سستا ملے گا آپ کو ایک چمچ میں نے یہ لیا ہے اس کے اندر ہم اب ڈالیں گے half چمر جو ہے وہ honey کا ڈالیں گے honey جو ہے وہ آپ کی skin کو اتنا اچھا glow دیتا ہے اور honey میرا face پر یوز کرنے کے لیے آپ سے بہت favorite ہے کیونکہ میری اپنی skin جو ہے وہ انتہائی sensitive ہے تو میں honey کو اپنی herb اس میں remedy میں لازمی یوز کرتی ہوں اور یہ بہت اچھا آپ کو blowing effect دیتا ہے ٹھیک ہے اس میں half چمر جو ہے میں نے honey کا add کر لیا اور یہ جو honey ہے یہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ bleaching جو ہے effect رکھتا ہے اور جو رائس ہیں یہ تو ویسے آپ کو بتا ہے یہ کتنا ہی زیادہ اچھا جو ہے وہ آپ کو effect دیں گے اور جو کورینز ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہی رائس کو یوز کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ آپ کو effect دیتے ہیں بلکہ sometimes ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں boiled rice بن رہے ہوتے ہیں تو آپ ان boiled rice کو لے کے ہلکا س اس میں دور ڈال کے اس کو اچھا سا blend کر کے امنی skin پر instant جو ہے اس کا face پیک بنا کر اس میں honey کر کے بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی بہت ہی زیادہ اچھا results ملیں گے اب اس میں میں ایڈ کروں گی اور یہ آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ یہ جو ہے آپ کو ایک اچھا سا جو ہے وہ paste بن کے ریڈی ہو جائے تو میں paste بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے اس کی consistency کیا رکھنے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا paste بن چکا ہوا ہے اب جب آپ نے اس میں چیزیں ایڈ کر کے آپ نے paste بنانے ہیں تو آپ نے فوران سے ایک سیکنی بس اس کو اچھے سے mix کر کے نہیں لگانا آپ نے اس کو دو سے تین منٹ اچھے سے جو ہے آپ نے اس کو mix کرنا ہے تاکہ جو وہ بہت ہی زیادہ اچھے effects تو ملے اور result بہت اچھا ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اتنا ہی اس کو رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا یہ زیادہ رنی نہیں کرنا رنی کریں گے تو آپ کی skin پر یہ ٹھہرے گا نہیں یہ فوران ہی match کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بہت ہی دھیان سے اس کو جو ہے بنانے کے بعد آپ نے اس کی جو ہے ہاتھوں کی مدد سے باریک سی تھوڑی لیئر لگانی ہے اس طرح زیادہ thickness میں نہیں لگانی اور آپ نے اس کو دو یا تین منٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے اسے زیادہ اپلائے نہیں کرنا اتنی دیر کے لیے اور آپ نے اس میں پھر rose water کا سپری کرنا ہے اور اس rose water کا سپری کرنے کے بعد ضرورت نہیں پڑ گی کیونکہ ہم نے ہنی ایڈ کیا ہے وہ اس کو بہت زیادہ ڈرائے نہیں ہونے دے گا لیکن پھر بھی اگر آپ کو بہت زیادہ ڈرائے لگ رہے ہے تو آپ نے ہلکے ہاتھوں سے سپری کرنی ہے کیونکہ یہ چابلوں کا آٹھا ہے آپ کی skin کو برا effect نہیں دے اگر آپ اس کو زیادہ رگڑیں گے آپ اس کو gently use نہیں کریں گے تو یہ آپ کی skin کو خراب بھی کر سکتا ہے ہم نے بہت carefully use کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے ہم نے فیس کے قورنگ جو ہے ٹھیکس کو جس طرح ہم باہر کی طرف مساج کرتے ہیں سرکولر موشن میں آئی سکیٹ جیٹ کرتے ہیں ہم نے بہت دہان سے اس کی مساج کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے result پہلیں مساج کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی سرکولیشن بہت اچھی ہوتی جیسے بلڈ سرکولیشن اچھی ہوگی گلو بھی کرے گی آپ کو pinkish effect بھی دے گی اور بہت ہی زیادہ اچھا effect دے گی اور یہ جو ریمیڈی ہے اگر آپ ویک میں 2x یا 3x use کرتے ہیں یہ ہے کہ آپ کو پہلی بار لگانے پہ شاید بہت اچھا result مطلب دکھتا ہے result long lasting بھی ہے یہ نہیں ہے کہ result نہیں ملے گا لیکن جب آپ thrice time اس کو use کریں گے تو آپ کو صاف فرق پڑتا چلے گا آپ کی skin glow بھی کرے گا اور اس کا کوئی بھی side effect نہیں ہے اور انفیکٹ چاولوں کا آٹھا بھی ہر جگہ لے کے جا سکتے ہیں تو آپ اس کو پانی ایڈ کر کے روز واتر ایڈ کر کے بھی بھی بنا سکتے ہیں نہیں تو الویرہ جل ایڈ کر کے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں گھر میں جو بھی چیز آویلیبل ہو آپ اس کو بازوں پہ بھی بھی مساج کریں اور جو ہے پاؤں پہ بھی کر سکتے ہیں نیک پہ کر سکتے ہیں آپ کے جو نیک جو ہے وہ dark ہو جاتی ہے نیک آپ کی ٹھیک ہے وہاں پہ بھی آپ اس کو اپلائے کر کے gently ہی آپ نے ہر جگہ پہ اس کو سکرب کرنا ہے ہم نے اس کو بلکل یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی جو ہے ہم نے ریت ہے اور ہم نے برطل مانج رہے ہیں آپ نے یہ حساب نہیں کرنا آپ نے skin کو دھیان میں رکھ کے بہت اچھے سے کرنا ہے تاکہ ریشیز نہ ہو اور ہر ریمیڈی اور ہر چیز اپلائے کرنے کے بعد آپ نے لازمی طور پر موسٹرائزر لازمی اپلائے کرنا ہے تاکہ آپ کی skin جو ہے وہ سوفٹ رہ سکے اور آپ کو بہت ہی زیادہ اچھے ڈزرٹس دیں اور اس کو لازمی ٹرائے کریں برائیڈلز ٹرائے کریں جو گرلز ہیں جو شادی اٹینٹ کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں اپنی کزنز کی شادی آ رہی ہے بہنوں کی شادی آ رہی ہے بھائیوں کی شادی آ رہی ہے جس کی بھی شادی آ رہی ہے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ اچھے ڈزرٹس ملیں گے اور امید ہے کہ آپ اس کو لازمی ٹرائے کریں اپنے لازمی طور پر اپنے ویوز شیئر کیا کریں بتایا کریں اگر کچھ سمجھ نہ ہے تو پوچھا کریں اور کومنٹ باکس میں لازمی طور پر آیا کریں ٹھینک یو سو مچ اللہ حافظ